السلام علیکم عزیز طالبہ کیسے ہیں آپ امید کہتا ہوں کہ آپ خیر آفکیت کے ساتھ ہوں گے الیکشن نمبر 21 میں ہم نے چپٹر نمبر 4 ہم نے کمپلیٹ کیا تھا آج الیکشن نمبر 22 میں آج ہم ایسے پڑیں گے جلدی سے آپ نوٹس اوپن کر لیں اور جن کے بچوں کے پاس نوٹس نہیں ہیں وہ نوٹس خرید لیں کیونکہ اس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے تو پیج ہے 108 108 پیج ایسے نمبر ہمارا ہے قائد آدم محمد علی جنا یہ قائد آدم محمد علی جنا شیر سے ہم شروع کرتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگیز اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگیز اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا دیدہ ور دیکھنے کے قابل کہ کئی ہزار سال لگتے ہیں کئی صدیاں گزر یاتی ہیں پھر کہیں اس گلستان میں اس باغ میں ایسا پھول پیدا ہوتا ہے جسے دیکھنے کے لیے دنیا ترستی ہے دنیا بے گرار پیدا ہوتی ہے اور وہ پھول اور کوئی نہیں صرف اور صرف کائی جیادہ محمد علی جنہ ہیں کائی جیادہ محمد علی جنہ کے بارے میں اگر تھوڑا سا پڑھنے سے بڑھے انٹروڈیکشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں والد کا نام پونجہ جنہ والدہ کا نام مکتی بھائی اگر ان کے دادہ یعنی کائی جیادہ کے دادہ کی بات کی جائے تو ان کے دادہ کا نام پونجہ گو گل داس ان کے دادہ کا نام تھا ضروری نہیں ہے ویسے یہ آپ کو نام یاد دے مشکل نام ہے چار یہ بہنے تھے کیونکہ ان چار بہنے تھیں خاتمہ جنہ شیری جنہ مریم بھائی اور رحمت بھائی ان کی چار بہنے تھے یہ بھائی تین تھے ایک محمد علی جو کہہ جیادہ محمد علی ہیں ایک احمد علی ہیں اور تیسرے ان کے بھائی بندے علی جنہ ہیں اس کے بعد ان کا آگے خاندان چلا بیٹی سے پھر آگے دینہ جنہ اور ان کے شہر پھر آگے آگے اسے صلاحیت چلتا رہا پھر ہم واپس آتے ہیں کہتے ہیں کہ امت اسلامیہ کا کونسا فرد ہے جو اپنے سب سے بڑے رہنما محمد علی جنہ سے ناواقف ہے اسی رہنما نے پرسگیر و پاک رہین کے مسلمانوں کے لئے الگ وطن حاصل کیا اور ایک ازاد مملکت قائم کی ارت پاک جس میں ہم اپنے شبہ روز گوشخوار انداز میں گزار رہے ہیں کائجر محمد علی جنہ کی عملی تخلیق ہے اٹھار ستاؤنی کی جنگی ازادی کے بعد مسلمانوں کا آفتاب اقبال گروہ ہو چکا تھا ہر سو انگریز کا توتی بول رہا تھا یعنی کہ شہرت ہونا غلامی کا یہ بڑا برا دور تھا اخلاقی تمدنی معاشرتی اور سیاسی ہر لحاظ سے مسلمانوں کے لیے انتہائی تنزلی کا دور تھا وقت کی رفتار کے ساتھ تاریخی اور زوال کے سائے بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے الغرس اندوستان میں مسلمانوں کے کوئی حیثیت نہ تھی اور اسی محول اور فضا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اس نے ہمیں قائد عظم جیسا درد مند اور باہمت رہنماء عطا فرمائے جس نے پیدا کیا ہے انہیں خواب غفلت سے جگایا اور ازادی کی تڑپ پیدا کی ملت کا پاس ماں ہے محمد علی جنہ ملت کا جسم جاں ہیں محمد علی جنہ قائد عظم محمد علی جنہ پچیس دسمبر اٹھارہ سو چھتر کو کراچھی میں پیدا ہوئے آپ سے رکفت ہے کہ آپ ان کی جو ہیں ڈیٹو برث جو ہے یہ لازمی آپ یاد رکھا کہیں کچھ سارے بچے ہیں ایسے بھی آئیں گے راؤنٹ ایفٹوں میں جو ان کی ڈیٹو برث اور ڈیٹو برث جو ہے اور پریس جو ہے جہاں یہ پیدا ہوئے وہ جگہیں غلط لکھ دیتے ہیں وہ تاریخیں غلط لکھ دیتے ہیں تو بہت بڑا امپریشن پڑتا ہے چیکر کے حوالے سے تو بہت سارے وہ نمبر کٹ لیتا ہے صرف اسی ایک ڈیٹو کی وجہ سے تو آپ سرکیفٹ ہے کہ اس تاریخ کو لازمی آپ نے یاد اکھنا قائد عزب کی بھی علامہ اقبال کی بھی ان دنوں سرسید احمد خان مسلمانوں کی ترقی و خوشحالی کے لئے کوشحان تھے قائد عزب کے والد کا نام پونجا جناہ تھا وہ کراچی میں چمڑے کی تجارت کرتے تھے محمد علی نے میٹریک ایم کے ہن سندھ مدرسات الاسلام سے سولہ سال کے عمر میں پاس کیا اور آلہ تعلیم کے لئے پونجا جناہ کے دوست کے مشکرے سے انہیں بریفٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے لندن پھیج دی وہاں انہوں نے لندن کی مشہور دستگاہ لنکنز ان میں داخلہ لیا لیکن کیونکہ سوری لیکن نہیں ہے کیونکہ اس دستگاہ کے ست دروازے پر یعنی بڑے دروازے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بطور مکنن آزم یعنی بڑا قانون بنانے والا لکھا تھا آپ نے وہاں سے بیس سال کے عمر میں بریفٹری کا امتحان پاس کیا یعنی کہ وکیل بن کر آئے اور اٹھارہ سو چھینویں وطن آپ اس پہنچے آپ نے کراچی میں وقالت شروع کر دی اگلے سال بمبائی یعنی کہ ممبائی چلے گئے اور وہاں آپ کا شمار چوٹی کے وقلہ میں ہونے لگا انیس سو میں ممبائی میں پریزیڈنٹسی مجسٹریٹ یہ ملازمت ختم ہونے کے بعد انہیں پندرہ سو مہوار ایک عالی عوضہ پیش کیا گیا لیکن انہوں نے یہ عوضہ قبول نہیں کی اور کہا کہ میں روزانہ اتنا کا مہنہ چاہتا ہوں انیس سو پانچ میں دادا بھائی نورو جی کے پریویٹ سیکٹری کی حیثے سے کانگریس میں شامل ہوئے انیس سو نو میں وائس رائی کے اندزامی کونسل کے ممر مقرر ہوئے آپ نے کانگریس کے لیے اپنی خدمات انجام دی انہی خدمات کے اطراف میں کانگریس نے ممبائی میں جناحال تعمیر کروایا انیس سو چھے میں مسلم لیگ کی بنیاد پڑی اس کے بانے نواب وقارن ملک تھے انیس سو تیرہ میں قائد عادم مسلم لیگ کے رکر بنے انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کے حامی بن گردونوں کے اختلافات ختم کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی فلحہ ببود کی طرف توجہ دی پہلی جنگ عزی جو کہ انیس سو چودہ میں ہوئی کہ دوران مسلمانوں اور ہندووں نے محسوس کیا کہ وہ اس خات جنگ کے خاتمے پر انگریزوں سے مرات حاصل کر سکتے ہیں چرہ چرہ دونوں فریق متحد ہوئے انیس سو سولہ میں دونوں سیاسی جماعتوں کا اجلاس لکھنوں میں منقض ہوا جس میں فریقین کے درمیان ایک معایدہ ہوا جسے مساکھے لکھنوں کہا جاتا ہے انیس سوٹھائیس میں نہری روبورٹ پیش کی گئی اس کا اثر ضائل کرنے کے لئے ختم کرنے کے لئے قائد عظم محمد علی جنہ نے انیس سو انتیس میں چودہ نقاط پیش کی انیس سو چونتیس میں قائد عظم نے مسلم لیگ کے صدارت قبول کر لی اب انیس سو چالیس میں لہور میں مسلم لیگ مسلم لیگ کا بڑا اجلاس ہوا جس میں قرآن آدھ پاکستان منظور ہوئی جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی عبادی زیادہ ہے وہ مسلمانوں کے لئے مقصوص کر دیے جائے اور ان علاقوں میں اور ان علاقوں پر مشتمل دیاست کا نام پاکستان تجویز کیا گیا اصل نے پاکستان کا نام انہوں سے تیتیس میں تجویز کیا گیا تھا اور اس مقای جادہ نے فرمایا کہ ہندو اور مسلمانوں کے ایک قومیت کا تصور محض خواب ہے یہ دونوں قومیں کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتی ایک قوم کی حیثیت سے اپنا وطن اور مملکت ملنی شاہی ہے جہاں من سے زندگی گزاری جا سکے اور مسلمان آزاد وطن میں دینی روحانی اور ثقافتی معاشرتی اقتصادی اور سیاسی زندگی کے اٹھدکاہ کے مراحائل تیہ کر سکے ہندو نے اس مطالبے کے سرسر مخالوت کی کہ بھارت ماتا کے دو ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے بھارت تقسیم نہیں ہو سکتا چنانچہ خوب ہنگامہ ہوا لیکن ناممکن کا لفظ ان کی لغت میں نہ تھا انہوں نے پاکستان کے اصول کے لئے دن رات کوشش کی ان کی کوششوں میں خلوص تھا اپنی کوششوں کی وجہ سے انہوں نے انگریزوں پر ثابت کر دیا کہ ہم ایک علیہ دا قوم ہیں اور ہمیں ایک علیہ دا ریاست دی جائے اس سسرے میں بے شمار جلوس نکالے گئے قائد عظم اور دوسرے نہمہوں نے جو شیلی تقاریریں کی مسلمانوں کے بڑے بڑے مسلمانوں نے بڑے بڑے جلوس نکالے اور پاکستان کے نعرے لگائے اس صورتحال کے بیشے نظر 1947 میں کانگریس نے بھی چنانچہ بھارت کے تقسیم ہوئی اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن تقسیم کے کام پر معامور ہوئے لیکن سر انجام انہوں نے یہ کام دیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن در پردہ یعنی خفیہ طور پر ہندووں سے ملے ہوئے تھے کیونکہ ہندووں نے انہیں ہندوستان کا گورنر جنرل بنانے کا لالش دیا اس لیے تقسیم میں جانب داریب سے یعنی ایک طرف ہو کر کام لیا اور ہندووں کے زیادہ علاقے دیئے گئے چودہ قصر میں سنٹالیس کا پاکستان کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ مملکت وجود میں آگئی یہ دنیا کے نقشے پر سب سے بڑی اسلامی نظریاتی ریاست تھی لام اکبال نے مسلمانوں کے ازادی کا جو خواب دیکھا اس کی تعمیر تعبیر مل چکی تھی قائد یادر نے ملک کی باغ دور سنبھالی اور سب سے بڑی ذمہ داری اپنے کندوں پر اٹھائی ہم لائے ہیں توفان سے کشتی نکال کر ہم لائے ہیں توفان سے کشتی نکال کر اس دیس کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر اس وقت آپ کی عمر جو ہے ستر سال تھی لیکن پاکستان کے مضمون مضبوط اور مستحق مملکت بنانے میں سخت مہنت کی ضرورت تھی زیادہ مہنت کی ویسے آپ کی صحت خراب ہو گئی ڈاکٹر نے آپ کو بیماری کے باوجود تو آپ کام کرتے رہے آپ کی صحت جب زیادہ خراب ہوئی تو ڈاکٹر تو کوئٹا کے صحت مقام زیارت چلے گئے آپ ہر قسم کی سہولیات مجسر تھی مگر تقدیر پر کسی کا زور نہیں چلتا آپ کی حالت مزید بگڑ گئی اس لئے بزریا ہوائی جہاز آپ کو کراچی لائے گیا جہاں آپ 11 ستمبر 1938 کو دنیا سے پوچ کر گئے آسمان پیری لاہد پر شبنم افشانی کرے آسمان پیری لاہد پر شبنم افشانی کرے سبزہ نورستہ اس گھر کی نگے بانی کرے سبزہ نورستہ نیا پھول شبنم افشانی آنسو بہانہ لاہد قبر کو کہتے ہیں قائدہ ان کی قابلیت مسلم کردار دیانہ داری شک شبہ سے بالاتر اور مقصد سے لگن عشق کی حد تک تھی ان کے دوست اور دشمن بھی ان کے سرائیوں تو کہ معروف صحافی بیورل نکولیس نے انہیں 1945 میں ایشیا کا عظیم ترین انسان قرار دیا پندت وکی لہن لکشمی نے گویا آپ کی عظمت پر مہر تصدیق سبت کر دی یعنی کہ یہ مہر لگا دی کہ اگر مسلم ملیق کے پاس سو گاندی اور گانگرس کے پاس ایک محمد علی جناہ ہوتا تو ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا ایسی عظیم حسطی جس کا حوصلہ پہاڑ اور ارادہ مضبوط تھا اس کے کے حوصلوں کی گرداب میں پھنسی ہوئی کشتی کو باہر نکالا اور جب جگمگائی تو سہارا دیا اور ساحل تک لے گئے آپ کے کچھ اخوال دیا گئے ہیں یہ جاتے ہیں ہم نے پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا کہ اسے اسلام کی تجربگا بنا سکیں ہمارا آئین بنا بنایا چودہ سو سال سے پہلے مجود ہے سکیں ایسے ہستیاں صدیوں بیدا ہوتے ہیں اس لئے شاید نہیں کہ خوب کا ہے کہ خاک ہو جائیں گے ہم اور تم آنسو بہاؤ گے خاک ہو جائیں گے ہم اور تم آنسو بہاؤ گے ہم جیسے لوگ کہوں سے لاؤ گے یہ تھا بیٹھا ہمارا ایسے قائدہ محمد علی جنا ہم نیکس ایسے وہ پڑھتے ہیں نیکس ایسے ہمارا یومیں آزادی آب یومیں آزادی ایسی جو ہے اس کو نکال میں پیج ہے ایک سو دس یومیں آزادی قوم کی تاریخ کی پہشان ہے چودہ آگست قوم کی تاریخ کی پہشان ہے چودہ آگست ایک ذریع باب کا عنوان ہے چودہ آگست پاکستان ایک سلامی مولیقہ تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برسگی کہ مسلمانوں کے لئے خاص عطیہ ہے پاکستان کا نام چودہ رحمت علی نے تجویز کیا تھا جس کے معنی ہیں پیس پنجاب کاف کشمیر سین 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 وسر حد اور تان سین بلو جستان ہمارا پیارا وطن پاکستان قدرت کی طرف سے نعمتوں سے مالا مال عصن جمال کی رانائیوں سے لبریز ہے رانائی پاکستان اپنی خوشی کو اپنی ازادی کو خوشی مناتے ہیں اپنی ازادی کی خوشی مناتے ہیں زندہ قومیں ہمیشہ اپنی ازادی کے دن یاد رکھتی ہیں اور شہیان شان طریقے سے مناتے ہیں چودہ اغسط کے دن وطن عزیز کے ہر فرد میں چاہی وہ بچہ ہو بڑا ہو مرد ہو یا عورت ایک جوش ایک ولولا پاہ جاتا ہے یومی ازادی کے دن ہمارے لئے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ ازادی ایک لازوال دولت ہے جس کا نعمل بدل نہیں کوئی بدل نہیں ہے ازادی گھیسیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا اس کی اشک و ازادی بہار عزیز کا سمان ہے اشک میری زندگی ازادی میرا ایمان ہے اشک پہ کر دوں فدہ اپنی ساری زندگی اور ازادی پہ میرا اشک بھی قربان ہے ازادی مسلمانوں کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہے چودہ اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک عظیم اسلام عزیز ملی نہیں ہمیں یہ عرض پاک توفے میں جو لاکھوں دی بجے ہیں تو یہ چراغ جلا ہے پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا ہندوستان میں دو بڑی قومیں آباد تھی ایک ہندو اور دوسری مسلمان قوم دونوں قومیں ازادی کے لیے جتجہد کر رہی تھی لیکن مقار جنگ ازادی کے بعد جب ارسکیت کے مسلمان اپنا اقتدار کھو چکے اور انگریزوں کی غلامی میں جکڑے ہوئے جکڑ گئے تو ہندووں نے جنگ کا ذمہ دار مسلمان کو ٹھہر آیا مسلمانوں کو ٹھہر آیا وہ خود انگریزوں کے ساتھ مل گئے اور ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرنے لگے جنگ ازادی کی ناکامی سے مسلمانوں میں محکمی و مغلوبیت یعنی کہ غلامی کا احساس شدد اختیار کرتا جا رہا تھا مسلمانوں پر ملازمت کے دروازے بند کر دیئے گئے انہیں تیسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا ہر قسم کا ظلم پسیتہ مسلمانوں پر ہونے لگا ہندووں کو انگریز کا جانشین سمجھتے تھے اور انگریز کے ہندوستان چھوڑنے پر وہ مسلمانوں کو اپنا محکم اپنا غلام بنا کر پورے ملک پر راج کرنا چاہتے تھے اس مقصد کے لیے در پردہ مسلمانوں کے خلاف سادشوں کے جال بن رہے تھی ان مقدوش حالات میں اس بورے حالات میں مسلمانوں کو سرسی احمد خان علامہ اکبال قائد احمد علی جنا جیسی عظیم شخصیات اور مخلص رہنماء ملے جنہوں نے تمام مسلمانوں کو مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جواں کیا اور انگریز اور ہندووں پر واضح کر دیا کہ مسلمان کو مذہب ثقافتی معاشرت اگدار اور روایات کے لحاظ سے ایک سائے رہنا ممکن نہیں مسلمان جاگ اٹھے اور ہندووں کی اصلیت کو سمجھتے ہوئے ایک الگ وطن کا نعرہ لگائے سرسکی احمد خان کی تعلیمی خدمات ازادی کے لیے عمل انگیز ثابت ہوئی یعنی عمل کے قابل سرد احمد خان نے واضح کر دیا کہ ہندووں اور مسلمانوں کا بطور ایک قوم چلنا محال ہے مشکل ہے رام اقبال دور اندیش اور معاملہ فاہم انسان تھے معاملہ فاہم احمد کو سمجھنے والے دور اندیش اکل من انہوں نے مسلم ملک کے اجلاس میں مسلمانوں کو تہذیب و ثقافت مصب و زبان کی بنیاد بر ایک جدا گان مملکت کا تصور پیش کیا اور اسی تصور کی بنیاد پر ہندوستان کے مسلمانوں کو مقتحد کیا ایمانی قوت موزن ہو چکی تھی اور مسلمانوں کا بچہ بچہ اب بیدار ہو چکا تھا اور ایک ہی نعرہ لگ رہا تھا بن کے رہے گا پاکستان بڑھ کے رہے گا ہندوستان اور پھر 23 مارچ 1940 کو قیاد پاکستان منظور ہوئی جس نے جدو جہد کا رخ پاکستان کی طرف موڑ دی ہو انگریس اور ہندو مسلمانوں کے علیہ اسلام مملکت کے مطالبے کے سامنے مجبور ہو گئے اور یوں سات سال کے مختصر عرصے میں قائد عرصے میں مسلمان قائد عظم کی قیادت میں ایک ازاد مملکت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے وطن عزیز کی اصول کے لیے مسلمانوں کو بے پناہ ازمائش اور قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور بڑی مشکلوں کے بعد ازادی کی نعمت حاصل ہوئی ہم لائے ہیں توفان سے کشتی نکال کر ہم لائے ہیں توفان سے کشتی نکال کر اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر اس لحاظ سے چودہ اگست کا دن برسگیر کی تاریخ کا اہم دن ہے اٹھار ستاوئی کی جنگ ازادی کے بعد جو کوشش کی جارہی تھی وہ اس دن ہم کنار ہوئیں اور مسلمانوں کو اپنی کامیابیوں کا سمر مل گیا کروڑوں مسلمان غلامی کے زنجیریں توڑ کر ازادی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور چودہ اگست کا بلولا انگیز دن مسلمانوں کے لئے خوشی کا دن ہے یہی وجہ ہے کہ ہم ہر سال اس دن کے طرح گاتے ہیں لوگ اپنا گھروں پر کومی پرچم لہراتے ہیں رات کو چراغان کیا جاتا ہے چودہ خضا میں اپنی پیشہ ورانہ مہارت دکھاتے ہیں اخبارات میں خصوصی اڈیشن شائع ہوتے ہیں اور ملک بھر میں سرکاری وانیجی ٹی وی لوگوں کو قیام پاکستان و حالہ واقعات سناتے ہیں چاند میری زمین پھول میرا وطن چاند میری زمین پھول میرا وطن میرے کھیتوں کی مٹی میں چود اگست کو پاکستان کے ہر شہر اور ہر گاؤں میں عید کا سما ہوتا ہے مقررین اپنے بیانات میں ازادی کے رہنماؤں کے حالات حالات زندگی اور پاکستان کے لیے دیگے قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں وزیراعظم اور صدر پاکستان اس روز ٹی وی پر آ کر خطاب کرتے ہیں جو براہ راست پورے ملک پر دکھایا جاتے ہیں پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اسے اسلام کا قلعہ کہتے ہیں پوری اسلامی دنیا میں پاکستان کا مقام اور مرتبہ ہے ہم نے یہ وطن اسلام کے نفاظ کے لئے حاصل کیا تھا اس لئے ضروری ہے کہ ہم اس اسلامی نظام رائج کریں کئی مواقع پر قائد محمد علی جنہ نے اشارہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ٹکڑہ حاصل کرنے کے لئے نہیں کیا بلکہ ایسی تجربہ کا حاصل کرنے کیا جہاں اسلامی اصول کو نافذ کیا جا سکتے تحاظ کیا یہ وہی ازادی ہے جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا کیا یہ وہی ازادی ہے جس کے لئے ہمارے بڑھوں کو بے پناہ مشکلات اور جد و جہد کا سامنا کرنا پڑا ہمیں اپنے وطن عزیز کی قدر کرنی چاہیئے کیونکہ یہ بہت ہی گران قدر قربانیوں کے بعد وجود میں آیا ہو تیری بنیادوں میں لاکھوں شہدہ کا لہو تیری بنیادوں میں لاکھوں شہدہ کا لہو تجھے ہم گنجے دو عالم سے گنا پاتے ہیں گنج کا مطلب خزانہ ان کے پوری دنیا کے خزانوں سے بھی زیادہ تو پاکستان ہمارے لئے قیمتی ہے اسادی ایک لاسوا دولت ہے ہمیں چاہئے کہ اپنے ملک میں اسلامی نظام مرائش کریں ملکی روایات اور ثقافت کو فروغ دیں گیر کوئی طریقے اور آداد کو چھوڑیں خالصتاً اسلام اور قرآن کے حکامات کے مطابع اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں تب ہم کامیاب قوم کے طور پر اُبھر سکیں گے اور خوشحال اور ترقیہ پاکستان کا خواب پورا ہو سکے گا انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ غلاب خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ غلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم خائی پاکستان کو حاصل کی ہوئے کئی برس گزر گئے لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے منزل تو حاصل کر لی لیکن اپنے مقصد کو حاصل نہ کر سکے ازادی کے بعد ضروری تھا کہ پاکستان کے دینی تشخص کو نمائع کیا جاتا پاکستان کی اجتماعی سیاسی معاشی اور معاشرتی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالا جاتا لیکن ایسا نہ ہو سکتا حالانہ کہ ضروری ضرورت اس عمر کی تھی ہے کہ ہم پاکستان کے تحفظ تعمیر و ترقی کے لیے خود کو وقف کر دیتے کیونکہ ہم ایک ایسے نظری کے علم بردار ہیں جو ہر اعتبار سے مکمل اور ہر لحاظ سے قابل عمر ہے آج ہم ایک ازاد ملک کے شہری ہیں اور ہمیں اپنی ازادی کی قدر کرنی چاہیے لامہ اکبال کیا فرماتے ہیں کہ ازادی کا ایک لمحہ بہتر ہے غلامی کی حیات جا ودا سے غلامی کی ہمیشہ رہنے والی زندگی سے ہمیں صرف نام کا مسلمان نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارے کول و فیل میں اتابقت ہونی چاہیے اور یوں ہماری زندگیاں اسلامی اصولوں میں ڈھلی ہونی ہونی چاہیے پاکستان کے ہستہ کام اور مضبوطی کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ملک کی نظریاتی سرحد محفوظ کی جائیں اس ملک میں عمل اسلام کا نفاظ ہونا چاہیے عمل حقیقت میں ایک مرتبہ جب کچھ صافیوں نے قائد جانسے دریافت کیا کہ اس نئے ملک کا دستور کیا ہوگا قانون کیا ہوگیا تو انہوں نے دو ٹو کل فاظ میں جواب دیا دستور تو ہمارے پاس چودہ سو سال پہلے سے موجود ہے ہم نے صرف اسے نافذ کرنا ہے چودہ گست جو میں ازادی کا دن ہم سے تقاضی کرتا ہے کہ زندگی پر جس مقصد کے لیے جد جہد کی اور جس کی خاطر مسلمانوں نے اپنے جان و مال کی قربانی دی گھر بار چھوڑ کے حریجت پر مجبور ہو گئے اس مقصد کو پورا کیا جائیں گے صرف ایک عمل سے ملک میں بہت معاشی معاشی برائی کا خاتمہ کیا بطن بطن کے مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دیں اور اس کے استقام اور بقا کے لیے کوشش رہیں کوش رہیں ہمارے اندر قومی سوچ اور قومی جذبہ پیدا ہو جائے افراد کے ہاتھوں میں ہیں اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ارض پاکستان ارض ورائیت کا خاتمہ کیا جائے اور مشرقی پاکستان کے سہنے میں ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور بہم دستوں و گربہ ہونے کی بجائے یعنی آپس ملڑنے کی بجائے بھائی چارے کی فضاء قائم کرنی چاہیے ازادی کے دن میں ہمارے لئے یہی پیغام پوشیدہ ہے کہ ہم اپنے اندر نظریہ پاکستان کی چراک کو روشن کرے اور وطن عزیز کی بقا اور استقام کے لئے ایک نئے عظم اور جد و جہد کے ساتھ مصروف عمل ہو جائیں پاکستان ہمارے گھر کی ماند ہے اور اس کی فاضح ہم سب پر فرض ہے آخر میں ایک شیر کہ اے ہوں گے نہ دہہر میں کبھی منت پذیر غیر اب آپ اپنے درد کا درما کریں گے ہم درکشا روشن لال بدخشا آلہ درجے کا لال منت پذیر احسان من درما علاج یہ تھا ہمارے ایسے جو میں آزادی تو میں آپ کو ڈائری لکھ دیتا ہوں اپنے ڈائری وہ خائد بھی کریں ہیں ڈائری ایسے pill ایسے آ ری آ цент جات کرنا ہے اور آ اس آ ا آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ